موسیقی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے تو وپل جی جیسا کہ میں جکر کر چکا ہوں برینڈ نیم کوئی آسانی سے نہیں بنتا ایک لوگوں کے دماغ میں ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے وہ برینڈ نیم اور وہ اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ جو اتفاد ہوتا ہے وہ گروتہ پرون ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے لوگوں کو اکرشک لگتا ہے تب ہی اسے اپناتے ہیں تو نیلم کو برینڈ نیم بنانے میں اور کب اس کی استحاپنا ہوئی اور کیسے ہوئی اور کتنی محنت کیا آپ نے اپنی جیون جاترہ کے بارے میں بتائیے سر ہمارا برینڈ سن انیس سو چونسٹھ سے ہے جی اور ہمارے پتا جی نے اس کی شروعات کری دی چھوٹے سے کار کھانے سے نوٹ بک بنانے کی شروعات کری تھی اور پچھلے چھے دسک سے ہم کوالٹی کنٹرول کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آج میرے کو بھی اٹھائیس سال ہوگا اس ویب سائے میں آتے ہوئے میں اٹھارہ سال کی عمر میں ہی بزنس جوائنٹ کر لیا تھا اپنے پتا جی کے ساتھ میں نے اور آج ہم نے اپنی مینوفیکشنگ پلانٹ کو اتنا مجبوط بنا دیا ہے ہم روز اسی ہزار کوپی تک پروڈکٹ مینوفیکچر کر سکتے ہیں ساری آن لائن مشینز ہیں پرنٹنگ ان ہاؤس ہیں رولنگ مشینز ان ہاؤس ہیں سب کچھ ہنڈیڈ پرسنٹ پروڈکٹ رکھتے ہوئے ہم کاغج کی گنورتہ کو کنٹرول کرتے ہیں اور بڑیا سے بڑیا ای گریڈ ملو کا پیپر یوز کرتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں بجار میں سستے مال کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس میں لینے والا پیڈنٹس یا ماں باب یہ نہیں سوچتے کہ بچے کی رائٹنگ خراب ہوگی آپ سستی کوپی لیں گے تو کاغج آٹومیٹک ہلکا ہی کرتا جائے گا ہم نے اس چیز کو بھی دھیان دیا کہ ہم ہلکی کاؤٹی میں نہ آ جائیں اس کے لئے ہم نے اپنا سکولز کی طرف رجحان بڑھایا اور دلی کے ڈیڑھ سو سکولوں میں اپنا پروڈکٹس دکھائے ہم نے دن پائے دن جھٹتے گا سکولز والے اور اپنی کاؤٹی کو مینٹین کر آجی ساٹھ کے دشک میں وادہ پر کچھ اور طرح کا تھا تب ایک شروعاتی دور تھا ہمیں اپنا شکشہ کا تنتر مجبوط کرنا تھا اب بہت کچھ پرورتن آ چکا ہے اتنے سالوں میں کمپنی نے برینڈ نیم تو بنایا ہی بنایا لیکن پرورتن کیا کیا کیے سر سٹیپ بائی سٹیپ پہلے کوپی گتے والی بنتی تھی جی ہاتھ سے بنتی تھی جو ایک دن میں دو ہزار مشکل سے بنا کرتی تھی دھیرے دھیرے ٹائم بدلتا گیا کوپی کی پروڈکشن تھوڑی تھوڑی اور بڑھنے لگی مین پاور زیادہ لگنے لگ گئی پھر اب ہم نے اس کو کنورٹ کرتے ہوئے گتے کی کوپی پیچھے چھوڑ دی اب ہم لوگوں نے اب ہم سوفٹ کور کی کوپی بنا رہے ہیں جو آٹومیٹک مشین سے بنتی ہے اس میں لیور بھی کاؤسٹ کم آتی ہے کوالیٹی پروڈکٹ بنتا ہے جو پورے ورڈ میں سرانی ہوتا پورے ورڈ میں آٹومیٹک مشین کی کوپی ہی بک رہی ہیں چل رہی ہیں اسی طرح سے ریسٹرز آگئے نوٹ بکس آگئی اپنا پریکٹیکل بکس آگئی ڈائیڈیز آگئی سب پروڈکٹ ہم ان ہاؤس بنا کے ایک بڑیا پروڈکٹ دی رہے ہیں بجار کے اندر تو مارکٹنگ اتر بھارت میں سے لے کر کے پورو اتر بھارت میں بھی آپ کے سپلائی جاتی ہے تو اتنا بڑا وشال نیٹورک کیسے تیار ہوا سر یہ نیٹورک ہمارے پیتا جی کی محنت کا ہی فل ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے اتر بھارت پورا پورو اتر بھارت یہاں شیلز ٹی میں سپر سٹوکسٹ ہیں ان کے مادہم سے ہم بیشتے ہیں مال اور ہر دو مہینے میں ہم ان کو بلاتے بھی ہیں اور ان کے پاس جاتے بھی ہیں جس سے بجار میں اگر کوئی ہمارے پروڈکٹ میں کمی آ رہی ہے یا بجار میں کیا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے ہم اس کو نئے ٹرینڈ کو فالو کریں اور اپنی کمیوں کو ہم دور کریں جو جو شکشہ کے تنتر کا بکاس ہوتا جاتا ہے تب تب بہت ساری چلوتیاں بھی سامنے آتی ہیں بہت سارے اب جبکہ ورچول شکشہ آگئی ای شکشہ کا پرم ہو گیا آپ کو کہیں نہ کہیں کرونا کال میں سکول بند رہے تو کہیں ایسا لگا کہ پروڈکشن کو ڈیمانڈ کم ہوئی ہاں جی پروڈکشن پہ کافی اثر آیا جی کرونا کال میں آن لائن سٹیڈیز کے چکر میں کافی امپیکٹ آیا کافی بکنی بند ہو گئی تھی ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا لیکن آن لائن میں بچوں کا نقصان زیادہ ہے بچہ جب تک لکھے گا نہیں تو بڑھے گا کیسے آگے آپ دیکھیں بھارت کے بچوں کا دماغ اتنا شارپ ہوتا ہے کیونکہ وہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرتے ہیں لکھت کرتے ہیں ایک کہاوت ہے لکتم کے آگے بکتم بیکار ہے پرانی کہاوت ہے بچہ جتنا لکھے گا اتنا شارپ مائنڈ اس کا بنے گا اور یہی بچے ہمارے جا کے آج گوگل میں ہیں مایکروسوفٹ میں ہیں آپ دیکھیں پورے ورلڈ وائیڈ میں انڈین سٹوڈنٹس کی پوری ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل پورا چلتا ہے ہم لکھت کا کام زیادہ کرایا جاتا ہے ایڈیوکیشن میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کا بڑا یوگدان ہوتا ہے شکشکوں کا بڑا یوگدان ہوتا ہے سکول سنچالن کرنے والوں کا بڑا یوگدان ہوتا ہے لیکن چاہے وہ نوٹ بکس ہوں چاہے وہ پریکٹیکل بکس ہوں یا کوپیز ہوں جیسے کہ آپ اتپاد بناتے ہیں تو آپ کیا بحسوس کرتے ہیں کہ آپ کا بھی شکشہ میں یوگدان ہے ہاں جی بہتر شکشہ ہی اچھے بھوشے کی نیو ہے اور اس نیو کو مجبوط کرنے میں ہمارا بھرسک پریاس رہتا ہے کہ ہم مجبوط یوگدان دیں پورا سپورٹ کریں اچھے سے اچھا پروڈکٹ دیں ہلکی کوالٹی بجار میں نہ دیں پورا بڑیا پروڈکٹ بجار میں جانا چاہیے اکثر برینڈ نیم جو ہوتے ہیں وہ ایک اتپاد کے بعد دوسرا اتپاد شروع کر دیتے ہیں یا کوئی لگ لگ ناموں سے کر دیتے ہیں تو آپ نے بھی کوئی ہے سب نہیں ہم نے شروع دن سے ہی اپنا ایک نیلم برینڈ رکھا ہے اور اسی پہ اسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کے بینر تلے ہم سارا کام کرتے ہیں تو بھوشے میں آپ کی کیا یوج رہے ہیں سر بھوشے میں اب ہم نے اپنا بزنس کو ڈائیورسی فائٹ کرتے ہوئے پیکیجنگ انڈسٹری میں انٹر کیا ہے جی کوروگیٹڈ باکسز بنانے کا پلانٹ لگایا ہے جی اس کے اندر سماج سیوہ کی طور سے ہم نے اس میں بھی کام کر آیا ہے جو ہم صرف فود آئیٹمز کا کام کر رہے ہیں جبکہ پیکیجنگ کی ڈیمانڈ آج کی تاریخ میں بہت زیادہ ہے لیکن فود آئیٹمز کی پیکیجنگ کی ڈیمانڈ ان سے ادھیک ہے اور اس کے بنانے والے کم ہیں تو اس لئے ہم نے فوکس فود پیکیجنگ انڈسٹری پہ کر رہا ہے جیسے ہی ہم نے سکول ایجوکیشن پہ فوکس کر رہا ایسے ہی فود انڈسٹریز کے اپنا پروڈکٹ کو فوکس کیا ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ سپلائی دے سکیں اور پیکیجنگ کی وجہ سے مارکٹ میں سامان ٹائم پہ آتا رہے دیکھیں کروڑا کال میں بہت کچھ پروڑتر آیا آپ لوگ جو پیکیجنگ والی آئیٹمز ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کھولی ہے بستو نہیں بکری تو آپ کو کیا بھوششے لگتا ہے کہ اس بزنس بھی بہت آگے بڑھا جائیں پیکیجنگ انڈسٹری کا بھوششے بہت ہی سنے رہا ہے اور یہ باروں مہینے چلنے والا کام ہے پیکیج کھانا پینا روز سب کو چاہیے جیسے ہی کوپی بچوں کو ڈیلی چاہیے ایسے ہی کھانے پینے کی بستو بچوں کو ڈیلی چاہیے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے پیکیجنگ انڈسٹری میں فوڈ گریڈ کی آئیٹمز میں کام سٹارٹ کرا جی تو بیپل جی آپ جس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں چاہے وہ گرگ ہو اگروال جی ہو ان کا سمائج سیوہ میں بہت بڑا مہتبون یوگدہ رہتا ہے بہت بڑے بڑی پریوجہ رہے ہیں ہسپیٹل، ایڈیوکیشن کے لیے دھرمشانہ ہیں آپ بھی سمائج سیوہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا انبھو کیا کہتا ہے سر ہمارا بنیا سماج جو ہے دھارمک پروورتی کا ہے جی تو یہی پروورتی ہمارے اندر بھی آئی ہوئے ہیں ہمارا بھندارہ امرنات جی لگتا ہے جی ہر سال سیوہ بھکتی سیوہ ٹرسٹ میں اس کا ایگزیکیوٹیو میمبر بھی ہوں اور تنمن دھنسی انشید تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد وہ ایک راجہ یوٹی کے اندرساہ سے راجہ بند گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بھندارے کی جو پہلے کئی طرح کی پرتیبند لگائی جاتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار آپ کو تھوڑی سی اور زیادہ چھوٹ ملے گی لنگر کی وستہ کے لیے بہت ساری آپ کو ٹیکسز نہیں چکا رہے ہوں گے موڈی سرکار جی اس بار بہت اچھا کر رہی ہے ان کے لیے بھنداروں کو چھوٹ دی جا رہی ہے جی اور ان کا ادیش ہے کہ بڑیا سے بڑیا بھندارے لگیں کھانے پینے کا کنٹرول رکھا جائے اور یاترہ کا ٹریک بھی پکا کیا جا رہا ہے تو ویپل جی نئی شکشہ نیتی آئی ہے اور اس ورطبان سرکار نے موڈی سرکار نے نئی شکشہ نیتی میں بہت ساری نئی باتیں ہیں جیسے راشتر بھاشا میں پراکمک شکشہ دینا تو آپ کا کیا بیچار ہے میں ماننی ہے پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی کا ہردک ابھار بیقت کرتا ہوں جنہوں نے اس نیو ایجوکیشن پولیسی کو انٹروڈیوز کیا اور یہ ایجوکیشن پولیسی اتنا چینج لائے گی جس کا اثر ہمیں پانچ سالوں کے اندر دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے لئے ہردک دھنے بات دینا چاہتے ہیں نریندر موڈی جی کو نیو ایجوکیشن پولیسی کے لئے تو ویپل جی کی ویپل تا یعنی کی ان کا وزتار ان کا وکاس اس کے پیچھے ہے کڑی مشکت کڑا سنگھرش اور دن رات کی مہنجت اور خاص طور پر سماج میں ان کا یوگدان کیونکہ یہ سماج کا وکاس جو ہے وہ ستت چلنے والی پر گریا ہے اور میں ویپل گرگ جی کے اب تک کے جیون میں سفلتہ کے لئے ان کو بہت 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 دیتا ہوں اور شبک آپ نہ کرتا ہوں کیونکہ برینڈ نیم ہمیشہ ہمارے دنوں کے بیچ پہ رہے آپ ہمارے سنتوانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے